موسیقی اور تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی حسین واقعہ لے کر حضرِ خدمت ہے انوان ہے واقعہ سلاوتین ایوبی دیکھئے کس طرح سے حضرت سلاوتین ایوبی نے اپنی شجاعت بہادری سے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور کیا کیا سازشیں سلاوتین ایوبی کے ساتھ نازی رچا کرتا تھا لیکن اللہ جس کے ساتھ ہو جو ثابت قدم ہو اس کا کوئی بھی سازش کچھ بگاڑ نہیں سکتی یہ کلام لکھا ہے جناب آنیس وزیر گنجبی صاحب نے اور موسیق کے فرائض انجام دیئے ہے راجو خان جی نے یہ پیشکش ہے تیبہ اسلامی کی یوٹیوب چینل کی ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے تو لیجے جناب حاجی تصنیم عارف کی آواز میں تاریخ اسلام کا ایک نایاب واقعہ جو آپ کافی دن سے انتظار کر رہے تھے اب اس کا یہ پہلا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کا دوسرا حصہ بھی ضرور سمات کریں تب ہی آپ کو پورے واقعہ کا مزا آئے گا آئیے سنتے ہیں سلاہ الدین ایوبی واقعہ کا یہ پہلا حصہ سمات کیجئے گا لکھے گا کیا قلم میرا وہ نکیشان اور خوبی لکھے گا کیا قلم میرا وہ نکیشان اور خوبی زمانہ کہتا ہے جن کو سلاہ الدین ایوبی زمانہ کہتا ہے جن کو سلاہ الدین ایوبی لکھے گا کیا قلم میرا وہ نکیشان اور خوبی لکھے گا کیا قلم میرا وہ نکیشان اور خوبی زمانہ کہتا ہے جن کو سلاہ الدین ایوبی زمانہ کہتا ہے جن کو سلاہ الدین ایوبی سنو اے مومنو ایک داستہ تم کو سناتا ہوں سلاہ الدین ایوبی کی کچھ خوبی بتاتا ہوں ہوئے ہی راق کے ایک شہری یہ تکری تمہیں پیدا یہ کس نے سوچا تھا ایسا شرف حاصل انہیں ہوگا پرانے دوروں میں سلطان نور الدین زنگی تھے انہیں کی فوج میں شامل چچا ایوبی کے بھی تھے چچا سے اپنے پائی تربیت ایوبی نے ساری پیراست میں ملی ایوبی کو جنگیں ہنرداری سلاہ الدین ایوبی ہوئے جب جنگ کے قابل کیا سلطان نور الدین نے ان کو فوج میں شامل وہ نور الدین جن کے خواب میں سرکار آئے تھے نصیب آلہ تھا جو سرکار کا دیدار پائے تھے جنہوں نے دشمنوں کے سیکڑوں خطے اجاڑے تھے رقیبوں کے سب ہی ناپا منصوبے بگاڑے تھے کیا کرتے تھے وہ کوشش فتہ مسجد پہ پانے کی سلے بیتا تکوں سے مسجدیں اکسا چھوڑانے کی مگرف سو سو نور الدین کی حسرت آدھوری تھے مگرف سو سو نور الدین کی حسرت آدھوری تھے سپاہی ان کے تھوڑے تھے ادھر ایک فوج پوری تھی سپاہی ان کے تھوڑے تھے ادھر ایک فوج پوری تھی وہ مسجد جس کو ہم سب کہتے ہیں ایک مسجد اپسا مسلمانوں سے اس کو تب بری طاقت نے چھینا تھا کیا تھا ظلم اس دم ظالموں نے کی تھی خوری زی ستم سے ظالموں کے گاں پتا تھا ہر فلسطینی مسلمانوں کے دل میں ظلم کے خنجر اتارے تھے نہیں بخشا کسی کو بچے بڑے سارے مارے تھے تمنہ تھی یہ نور الدین کی ایک روز ایسا ہو مسلمانوں کا اپنی مسجد اکسا پہ قبضہ ہو انہوں نے لنگڑی کا ممبر بھی ایک بنوا کے رکھا تھا نصب مسجد میں اس کو میں کروں گا ایسا سوچا تھا مگر اللہ کو منظور نہ تھی ان کی فرمائش تب عادی وقت نے سینے میں ان کے دل کی یہ خواہش سلاوتین کی تھی عمر اس دن صرف باعث کی ذہن میں تھے خیال اوچے تو دل میں نیک خواہش تھی رسول اللہ کی سنت عدا وہ دل سے کرتے تھے کسی بھی ظلم کے بانی سے وہ ہرگز نہ ڈرتے تھے عبادت کرتے تھے اللہ کی حاصل انعیت تھی نہیں تھا پاس کچھی مان کی پر دل میں دولت تھی نہیں داماز کچھ ایمان کی پر دل پہ دولت تھی موسیقی اسی بائیس صلاح دین نے مقبولیت پائی صفا سالاری ان کو مل گئی بہتر گھڑی آئی صلاح الدین ایوبی کے چرچے ہر طرف پھیلے مدد کرنے کو ہر مسکین کی جاتے تھے وہ پہلے صلاح الدین کا دشمنوں میں خوف اتاری تھا اضافہ دن اوبا دن ایوبی کی شورت میں جاری تھا انہیں سلطان نور الدین نے پھر مصر بھیجوا کر کرایا مصر پہ حملہ رکھے نصرانی دہلا کر صلاح الدین نے تلوار کے جہر دکھائے جب ہزاروں دشمنوں کے ان کے دھر سے سل اڑائے تب ہزاروں کام آئے سیکڑوں میدان سے بھاگے نہیں ڈٹتے تھے دشمن جنگ میں ایوبی کے آگے صلاح الدین نے دشمن پہ اپنی تھاک بٹھلائی ہوئی رب کی انائت کامیابی جنگ میں پائی صلاح الدین ایوبی اُنر میں اپنے ماہر تھے تو نور الدین زنگی بھی بہت اُن سے متاثر تھے صلاح الدین کی تلوار سے جب کم ہوئے ظالم بنایا اُن کو نور الدین نے پھر مصر کا آقم بنایا اُن کو نور الدین نے پھر مصر کا آقم بنایا اُن کو نور الدین نے پھر مصر کا آقم اسی طرح صلاح الدین نے کچھ ملک اور جیتے صفاہی اُن کے ایسے تھے کہ جیسے شیر اور چیتے لڑائی کرنے وہ میدان میں جس زم اُتر جاتے تو ظالم دشمنوں کو دن میں بھی تارے نظر آتے خدا کی رحمتوں کا ایسا کچھ ان سب پہ سایا تھا دیا تھا حاصلہ اور شیر دل ان کو بنایا تھا سنو سلطان کا جب آخری وقتیں سفر آیا سلاح الدین کو دی سلطنت اور تاج پہنایا بنی سلطان اس طرح سلاح الدین ایوبی ملا من سب انہیں اونچا خدا کی ان پہ رحمت تھی سلاح الدین نے شکری خدا فوراں کیا دل سے مگر مقصد اگورا ابھی تھے دور منزل سے تمنہ تھی ابھی دل میں فتح مسجد پہ پانے کی جو تھے بھٹکے ہوئے مومن انہیں رس سے پیلانے کی مسلمان مصر میں کچھ دین کے رسے سے بھٹکے تھے وہ مہنوشی زناکاری کو ہی اچھا سمجھتے تھے کمانڈر مصر کا ایک تھا جو یہ سب عام کرتا تھا وہ مومن تھا مگر نصرانیوں کا کام کرتا تھا مومن تھا مگر نصرانیوں کا کام کرتا تھا مومن تھا مگر نصرانیوں کا کام کرتا تھا موسیقی برا تھا شخص وہ اس شخص کا تھا نام بھی نازی بھلائی کوئی اس میں تھی نہیں عادت کا تھا پا جی خریدا تھا اسے نصرانیوں نے کچھ درہم دے کر لیا کرتے تھے اس سے کام ہو ظالم رقم لے کر ہوا اندازہ جب اس شخص کو ایوبی طاقت کا تو اس نے دے دیا فوراں بھلاوا ان کو دعوت کا سلاہ الدین ایوبی وان تشریف جب لائے تو اس اقبال میں کچھ لڑکیوں نے پھول برسائے کہا سلطان نے ان لڑکیوں سے پھول مت پھیکو میں ایک انسان ہوں ادنا نہ مجھ میں اور کچھ دیکھو بڑے آگے تبھی ایک میز پہ کھانا سجا پایا لذیذی کھانے کی خوشبو نے تھا کمرے کو مہکایا کہا سلطان نے پھر کیا یہاں ایسا ہی چلتا ہے یہاں ہر روز کیا ہر شخص کو یہ کھانا ملتا ہے تیا پھر حکم یہ نازی کو تم یہ کھانا لے جاؤ ہر ایک اپنی ملازم میں اسے تقسیم کرواؤ یہ میرا حکم ہے کہ آج سے ایسا نہیں ہوگا ہماری حکم مرانی میں بڑا چھوٹا نہیں ہوگا ہماری حکم مرانی میں بڑا چھوٹا نہیں ہوگا ہماری حکم مرانی میں بڑا چھوٹا نہیں ہوگا لیا تھوڑا سا کھانا اور اس کو بیٹھ کے کھایا سلاوتین کے ہونٹوں پہ پھر شکرِ خدا آیا کہا میری نہیں منصف کی تم تازیم کرتے ہو رسول اللہ کے فرمان پر بلکل نہ چلتے ہو یہ فرمایا میرے سرکار نے کوئی نہیں اتنا کبھی چھوٹے بڑے کا دل میں اپنے فرق مت رکھنا حدف میرا نہیں منصف میرا مقصد نہیں ہے یہ ہمیں جانا ہے اور آگے ہماری حد نہیں ہے یہ ہمارا عزم ہے اسلام کو اوچائیاں دینا ہمارے دین کے دشمن ہے جو ان کو مٹا دینا ہمیں بیت المقدس بھی ابھی دشمن سے لینا ہے ہمیں تکلیف دی جس نے تشدد اس کو دینا ہے فنا کر دیں گے خود کو دین کی عظمت بچائیں گے ستم جو ہم پہ کر دے ہیں مزا ان کو چکھائیں گے یہ کہہ کر ہو گئے رخصت صلاح الدین عیوبی یہ تیور دیکھ کر سلطان کے خبرہ گیا نازی مگر ہر کت سے اپنی باز وہ نازی نہیں آیا مگر ہر کت سے اپنی باز وہ نازی نہیں آیا ذہن پہ اس کے حاوی تھا فقط شیطان کا سایا ذہن پہ اس کے حاوی تھا فقط شیطان کا سایا ذہن پہ اس کے حاوی تھا فقط شیطان کا سایا وہ کوشش کرتا تھا سلطان کو بد نام کرنے کی سلاہ الدین کی امید کو ناکام کرنے کی کوئی بھی چال جب سلطان پہ اس کی نہ چل پائی تو اس نے خیمے میں اپنے ہنسین ایک لڑکی بلوائی کہانہ دینے اس لڑکی سے ایسا کام کرنا ہے ملا کر میں تمہیں سلطان کو بد نام کرنا ہے وہ جب مد ہوش ہو جائے تو یہ مکاری تم کرنا دکھا کر حسن کے جلوے انہیں بدکاری تم کرنا میں اس کے بدلے میں اس کام کی اجورت تمہیں دوں گا طلب سے زیادہ میں اس کام کی قیمت تمہیں دوں گا ملا لالچ جو دولت کا وہ لڑکی ہو گئی رازی بہت اچھ سوچ کے دل میں تبھی ہسنے لگا نازی کہا لڑکی سے جاؤ میں تمہیں پھر سے بلا ہوں گا ملے گا موقع جب اس کام پہ تم کو لگاں گا تبھی وہ سوچ میں ڈوبا کے آگے کیا کیا جائے بھلا اب کس طرح سلطان کو بھوکا دیا جائے خیال آیا کبھی اس کو کیک میں فل سجاؤں میں مدوس میں کروں سلطان کو پھر سے بلا ہوں میں مدوس میں کروں سلطان کو پھر سے بلا ہوں میں ملا انسان وہ بدوقت پھر سلطان سے جا کر کہا سلطان سے جھوٹی اطاق ان کی دکھلا کر میرے سلطان ایسا سب صفائی میرے کہتے ہیں ہمارے ملک کے سلطان کتنے نیک اچھے ہیں نہیں میری کوئی مرضی یہ ان سب کی تمنا ہے وہ کہتے ہیں خوشی میں جیت کی ایک جشن کرنا ہے اجازت دیں اگر جو آپ تو یہ آج ہو جائے سلاودین نے نازی سے یہ بولا ذرا ٹھہرو ابھی کچھ روز کو اس جشن کو تم ملکوی کر دو مجھے کچھ کام ہے جب کام سے فرصت میں پاؤں گا خوشی یہ کب منانا ہے میں پھر تم کو بتاؤں گا تب ہی گردن جھکا کر نازی نے اپنا دہن کھولا دبے لہجے میں وہ سلطان سے الفاظ یہ بولا بہتر کا ہے آپ نے جیسا وہ ہی ہوگا میرا وعدہ ہے یہ کوئی لخل اس میں نہیں دے گا کہا سلطان بس کبار ہی اتنی ریایت دیں کہا سلطان بس کبار ہی اتنی ریایت دیں کہ اس محفل میں تھوڑی میں کشی کی بھی اجازت دیں